جس زمانت اور معاشرے میں امانت داری جتنا زیادہ ہوگی ان کا مال محفوظ رہے گا ان کا جسم محفوظ رہے گا ان کی عزت و عبر و محفوظ رہے گی خیانت ہی سے سارا معاملہ جوڑتا ہے امام شاہفیر اکتاللہ نے فرماتے ہیں کہ بدکاری اور زناکاری ایک قرض ہے اگر تم نے کسی کے ساتھ بدکاری یا زناکاری کی تو اس کا بدنا یا اس کی بھرپائی تمہارے دھر خاندانواروں کے ساتھ کسی کے ساتھ بولی تھی دوسر علماء نے کہا کہ چاہے تمہارے دیوارہی کے ساتھ بدکاری زناکاری کروڑنے کی نہیں اپتر جائے خیانت جب زندگی نہ آتی ہے نگاہ کی خیانت زبان کی خیانت عمل کی خیانت تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں سے اس کے ساتھ بدکاری آئے گا اور یہی معاملہ انسان کے مال کا ہے مال کی امانتداری تو آپ زیادہ جانتے ہیں سماجر مال کی جو جتنا امانتدار ہوگا اتنا زیادہ برسکون جندگی گزارتا ہے اور جو جتنا زیادہ ہے امانتداری سے دور ہوگا بھیلے با ظاہر اس کے پاس مال دعوت ہے لیکن زندگی کا سکون اسے نہیں ملتا اللہ تعالی حسن کو اسلام کا جو حسن ہے اس کو چھین لیتا ہے واقع ہائے گا حسن کا تھیل لیکن اس کی خودزرکی کو اللہ تعالی چھین لیتا ہے کسی کی جان ہے کسی کا مال ہے عزت و عبرو ہے یہ سارے کے سارے چیزیں امانت دیں برزاگی موسیقی